رحمدہ و نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد شارٹ تجوید القرآن کورس کا آج ہمارا یہ لیکچر نمبر سیون ہے آج ساتھوہ دن ہے اس تجوید کا کورس شروع ہوئے ہوئے اور اس میں ہم مخارج پڑھ چکے ہیں سارے کل ہم نے مخارج کمپلیٹ کیے تھے آج ہم نے ایک نئی چیز پڑھنی ہے ایک نیا ٹاپک شروع کرنا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ تو پہلے یا دوسرے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ترتیل کسے کہا جاتا ہے ترتیل دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک حروف کی تجوید اور وقف کی معرفت اس میں جو تجوید ہے تجوید میں دو چیزیں شامل ہیں ایک مخارج حروف کے مخارج اور دوسرا حروف کی صفات یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا چکا ہوں تو مخارج جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب باری آتی ہے صفات کی حروف کی صفات صفات سے کیا مراد ہے تو صفات جیسے مخرج کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا جب تک ہم کسی حرف کو اس کے مخرج سے نہیں نکالیں گے تب تک وہ حرف ویسا ادا نہیں ہوگا جیسا کہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر ہم سا کا مخرج جو ہے سا یا رال اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان دانتوں کے درمیان رکھی جائے اور زبان اوپر والی دانتوں سے ٹچ ہو رہی ہو تو جب تک ہم زبان دانتوں کے درمیان نہیں رکھیں گے وہ حرف ادا ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ سین تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور سات تو ہو سکتا ہے وہ سا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے حرف ہی تبدیل ہو جائے گا تو مخرج کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا ویسے ہی صفات کے بغیر حرف مکمل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ حرف کو صفات کے ساتھ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے مطلب کیا اگر ہم کسی حرف کو صفت اس کی صفت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہم دو ایک جیسے مخرج سے نکلنے والے حروف کے درمیان میں فرق نہیں کر سکیں گے مثال کے طور پر کل ہی آپ کو بتایا تھا کل ہاں کل ہی پڑھا ہم نے پڑھا تھا تا اور تا یہ دو مختلف حروف ہیں تا اور تا دونوں کا ایک ہی مخرج ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان میں دونوں کے درمیان ایک فرق ہے یہ دونوں مختلف حروف ہیں تو ان میں فرق کس چیز سے ہوگا ان میں فرق اس بات سے ہوگا کہ تا اس کو باریک پڑھا جاتا ہے تا یہ موٹا پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ تا کی صفت ہے کہ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے یہ تا کی صفت اس کو تا سے ممتاز کرتی ہے تا سے الگ کرتی ہے تا سے اس کو سیپریٹ رکھتی ہے ٹھیک ہے اب بات سمجھ آئی نا کہ صفات کیوں ضروری ہیں ایک جیسے مخرج سے نکلنے والے حروف کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے یہ صفات کا ہونا ضروری ہے اگر ہم صفات نہیں صحیح طرح سمجھیں گے تو ہم دو حروف کو ایک جیسا ہی پڑھتے رہیں گے اچھا اب صفات کی بھی دو قسمیں ایک ہے لازمی صفات صفت ٹھیک ہے اور ایک ہے عارضی عارضہ عارضی سے نکلائے ایک جو لازمی صفت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی حرف کو کے ساتھ لازم اور ملزوم ہو یعنی اگر وہ صفت نہیں ہوگی تو وہ حرف بھی ادا نہیں ہوگا ٹھیک ہے صفت ہوگی تو حرف ادا ہوگا صفت نہیں ہوگی تو حرف بھی ادا نہیں ہوگا یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازمی چیز ہے مثال کے طور پر اچھا لازم و ملزوم کا مطلب آپ کو پتا ہے لازم و ملزوم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر انسان انسان ہے نا تو انسان کے ساتھ یہ چیز لازم و ملزوم ہے کہ اس کا کیا کہہ سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ جاندار چیز کے ساتھ یہ چیز لازم و ملزوم ہے کہ اس کے اندر روح ہو اس کے اندر زندگی ہو ٹھیک ہے جب جاندار کے اندر زندگی ہی نہیں ہوگی تو اسے وہ جاندار کہلائے گا نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے تو جیسے جاندار کے لیے زندگی ضروری ہے اسی لیے حروف کے لیے ان کی صفات ضروری ہیں اگر صفت نہیں ہوگی تو حرف بھی نہیں ہوگا لہٰذا ان صفات کو صحیح طرح ادا نہ کرنا یہ لحنے جلی ہے ٹھیک ہے لحنے جلی ہوتا ہے اور جیسے یہ طعا کو موٹا ادا کرنا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر ہم طعا کو موٹا نہیں پڑتے قاف کو صحیح طرح ادا نہیں قاف کو قاف بنا دیتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ لحنے جلی ہے اور یہ حرام غلطیوں میں سے ہے کچھ صفات ہوتی ہیں آرزی وہ صفات جو کبھی کسی حرف میں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں کسی خاص وجہ سے وہ صفات آتی ہیں جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو اس حرف سے وہ صفت بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ لحنے خفی ہے تو لحنے خفی کو ہم شاید اس شارٹ گوست میں نہ پڑھیں لیکن صفات لازمہ کے بارے میں کچھ جو امپارٹنٹ صفات لازمہ ہے وہ آپ کو بتائی جائیں گی سب سے پہلی صفت جو ہے وہ ہے قلقلہ قلقلہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید اس کا نام سنا ہو اگر آپ نے نہیں سنا تو قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹ کر آنے کو ٹھیک ہے آواز کے پلٹ کر آنے کو پلٹ کر آنے سے کیا مراد ہے یعنی آواز آپ یوں کہہ لیں ریپیٹ ہوتی ہے جیسے ایکو ہوتا ہے کسی چیز کسی ساؤنڈ کے اندر ایکو پیدا ہوتا ہے گونج سی پیدا ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ دو دفعہ لفظ پڑھا جا رہے یہ اس کی آپ کو میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں یہ پانچ حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے جنہیں حروف قلقلہ کہا جاتا ہے اور ان سب حروف میں یہ شرط ہے کہ یہ حرف ساکن ہوں ٹھیک ہے جہاں پہ یہ حرف ساکن ہوتے ہیں وہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے یہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اچھا یہ یہ پانچ حروف ہیں ان پانچ حروف کو یاد رکھنے کے لیے ان کو اگٹھا کر کے ایک مخفف بنایا گیا ہے ان کا مجموعہ بنایا گیا ہے وہ ہے یہ آپ لفظ یاد رکھ لیں تو یہ پانچ حروف یاد رہیں گے قطب جدن ان کی شرط کیا ہے کہ یہ ساکن ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں جیسے نا عام تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے یہ غلط ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے اب قاف ساکن ہے نا تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے دو چیزوں میں آپ فرق دیکھیں پہلے میں دو اس کو مختلف طریقوں سے پڑھوں گا ایک میں قلقلہ ہوگا ایک میں نہیں ہوگا تو آپ نے دونوں میں فرق کو نوٹ کرنا ہے ایک رو ایک رو اب میں دوسری طرح پڑھنے لگوں ایک 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 رو ٹھیک ہے ایک رو ایک ہے ایک رو اور دوسرا ہے ایک رو سمجھا رہی ہے نا بات آپ اپنے ذرا آپ اس کو پڑھ کے چیک کریں آمینہ آپ پڑھیں اس کو سب سے پہلے آمینہ پہلے لفظ کو پڑھنا ہے جی پہلے لفظ کو ایک رو ٹھیک ہے اویس بھائی آپ پڑھیں ایک رو ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے اس میں آپ نے قاف تو ٹھیک پڑھا ہے را کے آگے جو آگے حمزہ آ رہی ہے نا یہاں اس کو جھٹکے سے ختم کرنا ہے ایک رو ٹھیک ہے ایک رو اس کو جھٹکا دینا ہے ایک رو جی ٹھیک ہے ایک رو آگے امر بھائی امیر ساری امیر آپ پڑھیں ایک رو ٹھیک ہے مریم وقار بھائی ٹھیک ہے اب بھی اس کو ایک قاف تو آپ ٹھیک پڑھائیں حمزہ جو ہے اس کو جھٹکے سے آپ اس کو روکیں گے اس کو یوں پڑھیں گے ایک رو رو جیسے ایک دم کسی کو نا ٹکرار کے کوئی چیز رک جاتے دیوار کے ساتھ ایک رو ایک رو ایک رو ہاں بالکل ٹھیک ہے اچھا اب دوسری مثال ہے اب ایک سارے تو اس کو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا اس کو ہم پڑھتے ہیں ایک ایک مثال آپ یہ پہلی یہ جو دوسری مثال ہے یہ آمینہ پڑھیں گی پہلے میں پڑھ دیتا ہوں اب اس میں توا جو ہے نا یہ حروف قلقلہ میں سے ہے ایک تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پہ وہ شرط بھی پوری ہو رہی ہے کہ یہ ساکن ہونا چاہیے جب ہم اس پہ رکیں گے ٹھیک ہے جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو یہ توا ساکن ہوگا تو یہ یوں پڑھا جائے گا محیط محیط یہ آخر پہ آپ جبا گھوڑ کریں اب میں قلقلہ نہیں کروں گا محیط محیط یہ قلقلہ میں نے نہیں کیا اب قلقلہ ہوگا محیط محیط ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے بات جی آ رہی ہے صحیح تو قلقلہ میں یہ یوں ہوتا ہے کہ جو مخرج ہوتا ہے نا جیسے مخرج نا توا کا مخرج ہے زبان جو ہے وہ اوپر والے مرسوڑوں سے لگتی ہے ٹھیک ہے تو اوپر والے مرسوڑوں سے زبان لگ کے قلقلہ میں یہ ہوتا ہے کہ زبان اوپر آرے مرسوڑوں کو لگے گی پھر واپس اٹھے گی ٹھیک ہے واپس ہوگی زبان محیط ٹھیک ہے زبان لگ کے واپس ہونی ہے جیسے کوئی چیز جیسے دیوار سے ہم بال اس کو مارتے ہیں تو باؤنس ہوتا ہے واپس آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح زبان واپس آتی ہے اسی طرح اق قاف کو آپ دیکھیں تو قاف کا جو مخرج ہے زبان میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ زبان جو ہے وہ ہماری گلے کے درمیان میں لٹکرا جو قوا ہوتا ہے اس سے زبان لگتی ہے تو اس سے زبان لگ کے واپس ہو جاتی ہے اق اق ٹھیک ہے اق اسی طرح محیط ٹھیک ہے آمینہ آپ کس کو پڑھیں اس لفظ کو دوسرے کو محیط ٹھیک ہے تو ہا آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہا محیط ہا ٹھیک ہے محیط یہ ہا ہے جیسے جیسے ہاتھ گرم کرتے ہیں وہ ہا ہے یہ محیط محیط آپ شروع سے ہیں نا ہمارے ساتھ پہلی کلاس سے جی تو آپ کو دوسرے دن سے دوسرے دن سے آپ کو پتہ ہے ہاتھ کیسے گرم کرتے ہیں سردیوں میں جب ہمارے ہاتھ ٹھنڈے ہوئے ہوتے ہیں تو کیسے گرم کرتے ہیں اپنے موں کے قریب ہاتھ رکھ کے ذرا ہوا نکالیں اس طرح کی ہوا یہ والی آواز نکلنی چاہیے محیط محیط بہتر ہے لیکن مزید بہتری کی گنجائش ہے اگلا لفظ دیکھتے ہیں تب تب ٹھیک ہے تب اس میں بات ساکن یہ کل کلا جو ہے نا اس کے لیولز ہوتے ہیں کسی جگہ تھوڑا ہوتا ہے کسی جگہ بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ حروف قلقلہ کے اوپر شد بھی آ جائے نا جیسے اس پہ ہے تو اس پہ بہت ہی سخت والا کلکلہ ہوتا ہے بہت ہی شدید والا کلکلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تب تب یہ دیکھیں محیط پہ یہ اتنا زیادہ نہیں تھا محیط محیط لیکن جو تب ہے اس پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تب ٹھیک ہے تب اس کو کون پڑھے گا اویس پہی آپ پڑھیں تب ٹھیک ہے مریم ٹھیک ہے مریم آپ پڑھیں تب ٹھیک ہے اچھا دی اگلا لفظ ہے واج ہی کا واج ہی کا اس کو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں واج ہی کا واج ہی کا یہ قلکلہ نہیں ہوا واج ہی کا لیکن یہاں قلکلہ یوں ہوگا واج ہی کا واج ہی کا عمیر بھائی اس کو پڑھیں وقار بھائی عمیر بھائی تو غیب ہی ہوگی وقار بھائی آپ پڑھیں مریم آپ پڑھ دیں باج ہی کا ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے جی مساد مساد ٹھیک ہے اس کو کون پڑھے گا جی جو بھی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ دیں مساد دوبارہ پڑھیں مساد ٹھیک ہے مریم آپ پڑھیں مساد بھائی مساد نقل کلا تھوڑا ٹھیک کریں مساد مساد ٹھیک ہے صحیح اب ہم اس صفت کی مشک کرتے ہیں اس صورت پہ ٹھیک ہے یہ صورت اس لئے منتخب کی گئی ہے ایک تو یہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے آخری دس صورتوں میں اور دوسرا اس پہ کلکلے بہت زیادہ آتے ہیں یہ جن کے اوپر نشان آرہا ہے ان سب پہ کلکلہ ہوتا ہے اس میں سے دو حروف تو ہم نے آرہی ڈی پڑھے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے باری باری اس صورت کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله و ما کسب سیصلانا را ذات لہب و امرأته حمالت الحطب فی جیدیہا حبل من مسد ٹھیک ہے کلکلہ کے پہ آپ نے غور کیا ہوگا جو جو الفاظ آئیں کلکلہ کے تو اب سب سے پہلے آمینہ پڑھیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ہاں ٹھیک نہیں ہے ہاں ٹھیک نہیں ہے آپ کو ہاں کی پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کا ہاں ٹھیک نہیں ہے آگے پڑھیں میں آپ ایک آیت پڑھ کے روکھیں اگر اس کی میں تذہر نہیں کرتا تو پھر آگے پڑھیں ٹھیک ہے آپ کا یہ کلکلہ ٹھیک نہیں ہے پہلے ایک تو مد آپ پوری نہیں کر رہی ہیں یدا پہ اس پہ شدید کلکلہ ہوتا ہے بہت زیادہ کلکلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اشاد بھی آ رہی ہے اس پہ تب اس طرح پڑھیں اسے تبت یدا عبی لحب و تب 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 ٹھیک ہے آگے مَا أَغْنَا عَنْهُمَا عَلُوهُ وَمَا قَصَبُ یہ اغ 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 نا اغ نا یہ کھڑا زبرن اس کو تھوڑا سا لمبا کریں اغ نا مَا أَغْنَا عَنْهُمَا عَلُوهُ وَمَا قَصَبُ ٹھیک ہے قلکلہ آپ نے ٹھیک کی ہے اچھا ایک اور بات بہت اہم بات ہے کہ یہ پانچ حروف ہیں جن پہ قلکلہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی حرف پہ قلکلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم تو جن حروف پہ قلکلہ ہونا ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن بعض اور جگہ پہ ہم بغیر سوچے انکانشیس لی ہم قلکلہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب صرف فاتحہ میں دیکھیں اکثر لوگ اسے ایسے پڑھتے ہیں اس آیت کو یہ نون پہ قلکلہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ یوں ہے لیکن پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں یہ نون کو تھوڑا سا نا حرکت دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح اس آیت میں یہ غائن پہ قلکلہ نہیں کرنا یہ یوں ہوگا غائن بالکل ساکن ہونا چاہیے اس پہ حرکت نہیں آنی چاہیے مَا آغْنَا آغْنَا پڑھیں گے نا تو یہ قلقلہ اس پہ ہو جائے گا اور یہ غلط ہو جائے گا تو یہ انہی دو الفاظ کو صرف آپ دوبارہ پڑھیں مَا آغْنَا ٹھیک ہے آگے اگلی آیت پڑھیں یہ لام کو موٹا نہ کریں لام اور ہاں کو موٹا نہ کریں لہب ہاں کو بھی موٹا نہ کریں لہب ٹھیک ہے اور یہ نارن اس کو ہم نہیں پڑھیں گے یہاں پہ آواز ناک میں لے کے جائیں گے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے نا را نا را ذا تلاہب نا را ذا تلاہب ٹھیک ہے اگلی آیت پڑھیں وَمْرَعَتُهُ وَمْرَعَتُهُ هَمْمَا لَتَلْحَتَب یہ وَمْرَعَتُهُ ہاں کو تھوڑا سا لمبا کریں گے ٹھیک ہے یہ میں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ غلطیاں اس لئے نکال رہا ہوں باقی لوگ بھی سنیں اس کو اور اپنی غلطیاں ساتھ ساتھ درست کریں ٹھیک ہے تو آپ نے بور نہیں ہونا باقی لوگوں نے اور یہ نہ ہو کہ آپ ابھی اپنی باری کا انتظار میں کوئی اور کام کر رہے ہوں آپ نے دیان سے سننا ہے تو وَمْرَعَتُهُ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں اور کسی بھی حرف کو بغیر وجہ کے موٹا نہیں کریں ٹھیک ہے حَا موٹا نہیں ہے اب اس میں حَمَّا یہ موٹا نہیں ہے حَتَب میں موٹا نہیں ہے صرف طَوَا موٹا ہے حَتَب دوبارہ پڑھیں اس آئیت کو جی ٹھیک وَمْرَعَتُهُ حَمَّا لَتَلْحَتَب حَتَب یہ طَوَا موٹا کرنے ہے حَتَب حَتَب ٹھیک ہے اگلی آیت اس کو تھوڑا سا آپ نے جہاں پر یہ تشتید آ رہی ہے نا تھوڑا تھوڑا اس کو لمبا کرنے حَب لُم مِم مَسَد حَب حَب لُم مِم مَسَد ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے عویس بھی آپ انت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یداء بی لہب وطب مَا عَغْنَا نُّهُ مَا آپ کا قلقلہ ٹھیک نہیں ہے تَب تَب پہ تَب وطب وطب تَب دیکھیں دیکھیں میں کتنا زور لگا رہا ہوں اس پہ تَب تَب اس طرح پڑھیں تَب ہا تَب ٹھیک ہے مَا عَغْنَا نُّهُ مَا لُهُ وَمَا كَصَبُر سَيَسْتُ نہیں اب اس میں ایک ایک آیت پڑھ کے روکیں گے تاکہ میں غلطی نکال سکوں اس میں غائن غائن پہ آپ نے قلقلہ کیا ہے پہلی غلطی یہ ہے غائن پہ قلقلہ نہیں ہے غائن کو ساکن رکھنا ہے اَغْ اَغْنَا اور نا کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا کیونکہ یہ کھڑا زبر ہے نا اس کو لمبا کرنا ہے مَا اَغْنَا یہ دو الفاظ پڑھیں مَا اَغْنَا اَغْنَا اَنُّهُ مَالُهُ وَمَا تَصَبُ سَيَسْتُ لَا نَارًا زَاتَ لَحَبٍ وَ صَرَاتَ لَحَبٍ یہ سَيَسْتُ لَا نَارًا جو ہے نا اس پہ اس کو تھوڑا سا ناک میں آواز لے کے جائیں گے اور تھوڑا سا اس کو ناک میں آواز ٹھہرائیں گے یوں سَيَسْتُ لَا نَارًا نَارًا ذَاتَ اسْتَرَ سَيَسْتُ لَا نَارًا ذَاتَ لَحَبٍ لَحَبٍ وَمْرَاتُهُ لَحَبٍ 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 آجی مَا جَمْرَاتُهُ حَمَّالَتَ الْحَتَبُ لَحَبٍ لَحَبٍ اس میں وَمْرَاتُهُ حَمْزَة کی آواز آپ کی صحیح نہیں نکلی وَمْرَاتُهُ ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ حَطَبْ کا جو تَا ہے نا اس کو موٹا کرنے آپ نے تَا وَمْرَاتُهُ اَمْمَالَتَ الْحَطَبُ فِي جِدِهَا حَطَبُ حَطَب تو آپ کا ٹھیک ہوگی ہے وَمْرَاتُهُ ٹھیک نہیں ہوا اس ایک لفظ کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے میرے ساتھ وَمْرَاتُهُ وَمْرَاتُهُ آتُهُ پڑھیں گے صرف آتُهُ آتُهُ آ کو لمبا نہیں کرے نا آتُهُ آتُهُ آ کو آپ لمبا کریں حمزہ کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا آتُهُ آتُهُ نہیں حمزہ کو آپ لمبا کریں ایک دفعہ آخری دفعہ اس کو پڑھیں وَمْرَاتُهُ وَمْرَاتُهُ ٹھیک ہے اگلی آیت پڑھیں دال پہ تو آپ نے ٹھیک کلک لگی ہے باپِ سینیہ حَبْ حَبْ لُمْ حَبْ لُمْ حَبْ لُمْ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو یہ پڑھنے میں دکت پیش آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو دو راجر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میں نے آپ کو سنائی تھی یاد ہے نا آپ کو کہ جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اور اسے وہ پڑھنے میں اپنی زبان کی وجہ سے دکت پیش آتی ہے وہ مشکل میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو راجر دیتے ہیں ایک قرآن کریم پڑھنے کا عجر اور دوسرا اس مشکت میں پڑھنے کا عجر اس مشکت کا عجر بھی اس کو ملتا ہے آگے کون رہے گئے عمیر بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غائن پہ کلکلہ کیا ہے غائن پہ کلکلہ کیا ہے نہیں کرنا مَا أَغْنَا أَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبْ اچھا یہ اَغْنَا نَا نِن ہے اَغْنَا أَغْنَا اور عَنْهُ میں عائن کو ٹھیک کریں عَنْهُ عَنْهُ اور مَا لُهُ پہ جھٹکہ نہیں دینا مَا لُهُ نہیں پڑھنا مَا لُهُ اس کو آپ نے پڑھنا ہے مَا لُهُ مَا لُهُ ہاں یہ ٹھیک ہے جی اگلی آیت مَا سَيَخْ لَا نَارًا سَيَخْ لَا نَارًا زَا تَلَحَبْ نہیں یہ زیادہ زور نہیں دینا لہب پہ کلکلہ کرنا ہے لیکن لہب یوں کرنا ہے لہب لہب ٹھیک ہے وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَقَبْ ٹھیک ہے فِي جیدِهَا حَبْلُمِّمْ مَسَد حَبْلُمْ حَبْلُمِّمْ مَسَد ٹھیک ہے مریم آپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں آپ کا ٹھیک نہیں ہے ہاں جی ہاں ٹھیک نہیں ہے آپ کا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ٹھیک ہے آگے تب لَدَا عَبِ لَحَبِ وَتَبْ تب تب وَتَبْ تب نہیں تب اور تب اس کو ذرا زور دے کے رکھ کے تھوڑا سا تب تب تھوڑا اور رکھ یہ اس پہ تب وَتَبْ ٹھیک ہے سید بہتر ہے ٹھیک ہے آگے پڑے وَتَبْ مَا غَنَانُهُ مَعْلُو وَمَا غَسَبْ ٹھیک ہے سَيَسْلَا نَارً ذَاتَ لَحَبْ تَا کو لمبا نہ کریں ذَاتَ لَحَبْ ذَات ذَاتَ لَحَبْ ٹھیک ہے وَمْرَآتُهُ هَمْ مَا خَلَا تَلَحَتَبْ ہَا یہاں بھی ٹھیک ہے ہَمْ خَلَحَتَبْ ٹھیک ہے فِي جِدِهَا حَبْ لُمِّمْ مَسَدَ ٹھیک ہے حَبْ لُمِّمْ مَسَد تھوڑا تھوڑا ناک میں آواز تہرانی ہے ان دونوں شد پر حَبْ لُمِّمْ مَسَدَ ٹھیک ہے آپ کا قلقلہ باقی سارا ٹھیک ہے سوائے تب جو پہلی آیت ہے اس والا اور باقی سمجھ نہیں آئی آپ کا جو پہلی آیت کے علاوہ باقی سب جگہوں پہ قلقلہ آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو پہلا ہے تب اس پہ زیادہ زور سے قلقلہ کرنا پڑتا ہے تب 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 اچھا اس ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک دم سے چیزیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہوتی اس کی آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا یہ بہتر ہوگا ایک دو چیزیں جن پہ میں آپ کو سب کی سب کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو راہ ہے اس راہ کو پڑتے وقت ہمارے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے یہ اور واو جو 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 آرہی ہے جو جو آرہی ہے میری طرف شاید نیٹ ورک کا ایشو ہوگیا تھا بس یہ لاس بات یہ آپ سے کرنی تھی کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو راہ ہے اس پہ اس کو پڑتے وقت ہمیں ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ واو کا ساؤنڈ آرہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے راہ پڑتے وقت ہمارے ہونٹ بلکل فلیٹ رہنے چاہیے جس طرح نارمل حالت میں ہوتے ہیں ویسے ہی رہنے چاہیے اس طرح صحیح ہے تو یہی تک تھی ہماری کلاس آج کی انشاءاللہ کل کی کلاس ملتے ہیں آج کی کلاس میں آپ کا کوئی کوئی تو نہیں ہے آج کی جو ہے اس میں بھی آواز ناک میں جانی چاہیے یا صرف نارن میں صرف نارن میں صرف ناران اس کو نون بھی اینڈ پہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے ناران نار